اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مغل ٹول جیوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے انگو کمپنی کا 400 وارٹ کا جکسے کا ریویو لے کر رہے ہیں اس پورڈٹ کا آپ کو پہلے سے پتہ ہی ہوگا کہ یہ پورڈٹ کس پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے اور یہ کہاں کہاں پورڈٹ یوز ہوتی ہے تو میں نے سوچا آپ کے لیے ایک پورڈٹ کا ریویو لے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے موڈل نمبر کی اس کا موڈل نمبر جو ہے یہ اس کا جی ایس ف دیا ہے اس کے اندر جو انہوں نے اسیسریس دیویا وہ ون پیس ہیکس کی دیا ہے السلام کی دیا ہے جو كان اس کے بلیڈ کو ٹائٹ کرنے میں کام آتی ہے اور اگر اس کے علاوہ ہم اس کے اندر اب نہیں اندریسے اللہ آراد جیس لے اس کی بات کریں تو کمپنی نے اس کے اندر جو ہے اندر ون impies جو بات کریں مین چیز ہو اس کی رپم ہے میکسیمم فل سپیڈ میں اس کے جو رپم ہے وہ 3000 رپم بار منٹ میں اٹھیک ہے اور اگر ہم اس کی کٹنگ کی بات کریں اس کی جو لکڑی کی کٹنگ کی جو دیپت ہے وہ میکسیمم 55 mm موٹی لکڑی کو ایزلی کٹ کر سکتا ہے یہ اور اگر ہم سٹیل کی بات کریں تو یہ سٹیل کو 3 mm thickness کی سٹیل کو ایزلی کٹ کر سکتا ہے اس کے لئے بلیڈ آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا اس کے ساتھ جو بلیڈ آتا ہے وہ سیرف اور سیرف بیسک فور وڈ کے لئے آتا ہے آپ اسے لوہہ یا آپ اسے پلاسٹک کو نہیں کٹ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھنے ہوگا آپ کو نیکس ملے گا کہ 45 ڈگری جو ہے وہ اس کے پلیٹ کی ڈگری کو چینج کرتا ہے یہ کہ آپ اسے ڈگری چینج کر کے اپنی کوئی بھی شیٹ لوہے کی لکڑی کی یا آپ پلاسٹک کی شیٹ کو کٹنا چاہ رہے تو آپ ڈگری میں بھی کٹ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کلر بوکس کے اندر اس کی ساری پیکنگ آتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری کلر بوکس کے اس کی پیکنگ ہے اور بلکل نیو لک کے اندر اندر اس کی پیکنگ کر دیا اور آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ یہ انگو کا فرسٹ موڈل ہے جکسا میں تو یہ والا سوپر سلک موڈل ہے فرسٹ موڈل ہے اس کے بعد جتنی سیریز آگے چلتی ہیں وہ ساری انڈسٹریل سیریز صلتی ہیں تو اس کی آج ہم آپ کو پیس کی بھی بتائیں گے اس کی پیس کیا ہے اور آپ کو پرڈک انبوکس کر کے چیک کر رہتے ہیں اگر ابھی تاک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا جو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے مانول بک کی اس کے اندر ہمیں ایک مانول بک ملتی ہے جب دیکھ سکتے ہیں اس کی مانول بک ہے یہ ایک اس کو آپ ریڈ بھی ایزلی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جتنی بھی یہ ساری مینویل بک ہے یہ انگلیش کے اندر ہے اور اس کے علاوہ کر ہم اس کے پارٹس کی بات کریں اس کے اسیسریز کی بات کریں تو اس کے اندر جو اسیسریز انہوں نے دی ہوئی ہے وہ ایک عدد دن انہوں نے بلیڈ دیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسک فور وڈ ہے اور انگو کا اپنا اوریجنل جینین بلیڈ ہے یہ اس کا جکسہ کا موڈل اس کا بلیڈ کا موڈل امبر ہے اور یہ سی آر بھی ہے یہ بھی کروم ریڈیا میں بلیڈ ہے یہ بیسک آن لی فور وڈ ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کی ہیکس کی کی تو یہ انہوں نے اس کے اندر ایک ہیکس کی دی ہوئی ہے اس کے بلیڈ کو ٹائٹ کرنے کے لیے تو بات کرتے ہیں مین پوڈٹ کی پوڈٹ کو ہم نکال دیتے ہیں باکس سے جی تو یہ آتی ہے ہمارے پاس فور ہنڈڈ وارٹ کی الیکٹرک جکسہ آپ کو ہم نے ساری سپیسیفکیشن اس کی بتا دیا لیڈی اور یہ اس کا موڈل نمبر دیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ون کا موڈل ہے انہوں نے جسٹ اس کے باکس کو چینج کی اور اس کی تھوڑی سی انہوں نے لوگ کو چینج کر دیا جو اس سے پریویس موڈل فور ہنڈڈ وارٹ میں آتا تھا اس کا یہ تھا کہ اس کے اندر جو یہ اوپر ڈیزائننگ ہے یہ نہیں تھی اب انہوں نے اس کے اندر ڈیزائننگ کو بھی چینج کر دیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلینڈنگ کو بھی انہوں نے موڈل کر دیا اور یہاں پہ بھی انگوں کو انہوں نے پہلے سے موڈل کر دیا پہلے یہاں پہ stickر لگا ہوتا تھا آپ دیکھ رہے کہ stitchر کی جگہ بنی ہوئی ہیں اس کی جگہ انہوں نے انگوں کو موڈل کر دیا اور اس کے ایٹھ پہ بھی یہ اس جو specification کی یہ sticker نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس کے اوں آف کی ہے اس کا آن آف ہے یہ اس کا ویریبل سپیڈ ہے اور یہ اس کی اس بٹن کی بات کریں تو یہ اس کا لوگ آن بٹن ہے اس کو پریس کر کے ہم لوگ کریں گے تو یہ کنٹینیوزلی سلتا رہے گا اس کو ہم من پریس کریں گے تو یہ دوبارہ اپنی جگہ میں بٹن آ جائے گا اور اگر فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ پہ آپ کو جو میں نے ہیکس کی ہیکس کی کا بتایا تھا اس کا طریقہ یہ ہے لگانے کا کہ آپ ہیکس کی کو لیں اور آپ اس کو وہ یہاں سے بلکل ایزی لی لوس کریں اور لوس کرنے کے بعد آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ نے دونوں سکریو کو ایزی آپ نے دونوں سکریو کو کھولنے ہے دین اس کے بعد وہ بلیڈ وہاں پہ ٹائٹ ہوگا ہم دونوں سکریو کو کھول لیتے ہیں جی ہم نے دونوں سکریو کو کھول لیا اور اب ہم بلیڈ لگا کے چیک کرتے ہیں اور یہ آپ یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا یہ رول آن ہے یہ اس کا رولر لگا ہے کہ آپ کی جو بلیڈ کی لینمنٹ ہے اس کو سیدھا رکھے اس کو خراب نہ ہونے دے آپ کی کٹنگ کو تو آپ نے ہمیشہ میک شور کرنا ہے کہ اس کے آپ نے اس کے بالکل میڈ میں رکھنا ہے آپ نے اس رولان کے میڈ میں اس بلیڈ کو رکھنا ہے اور اس کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے کہ یہ اس کے سکریوڈز ٹائٹ ہوئی ہیں کیونکہ یہ بہت خطرنا کام ہے اگر آپ اس کو ٹائٹ نہیں کر رہے اور آپ لوہیا یا لکڑی کو کاٹ رہے ہیں تو یہ بلیڈ ٹوٹنے کا یا نکلنے کے بھی خطرے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایزیلی اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہاں سے جی تو ہم نے بلیڈ کو ٹائٹ کر لیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلیڈ اب اس کا پراپرلی یہاں پر ٹائٹ ہو گیا ہے اور یہ صرف اور صرف ابھی نے اس کے اندر بلیڈ دیا وہ لکڑی کے لیے دیا ہے آپ مارکٹ سے لوہیا لوہیا کا بلیڈ ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں اتنی بڑی ایمانڈ کا وہ بلیڈ نہیں ہوتا ہے وہ فائف پیس کا سیٹ ہوتا ہے اور فائف پیس کا جو سیٹ ہے وہ صرف اور صرف 300 کا سیٹ ہے اور اگر ہم اس کے ڈگری کی بات کریں تو ڈگری کے جو چینج کرنے کا طریقہ ہے وہ یہاں سے ہے کہ آپ اس کے دونوں اس کے سکریوز کو کھولیں آپ دونوں سکریوز کو لوز کریں اور آپ اپنے ڈگری کو اس اینگل میں بھی لاسکتے ہیں اس اینگل میں بھی لاسکتے ہیں اور آپ اس کو اس اینگل میں بھی لاسکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اینگل کو ہم نے چینج کر دی اور یہ 45 ڈگری میں ہو گیا ہے اگر آپ نے دوبارہ اس کو سیدھا کرنا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ سیدھا رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سکریوز جو لوس کی ہوئے ہیں ان کو آپ ٹائٹ کر لیں آپ جس اینگل میں رکھیں گے اس اینگل میں رکھیں گے اپنے سکریوز کو آپ ٹائٹ کر لیں اس کے جکسہ کے سکریوز کو تو یہ ہاں بن گے جی ہمارا الیکٹرک چکسہ فورنٹ وارٹ کا اچھا اس میں کوئر پلس پوائنٹ آپ کو ایک بتا دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنٹ پر جو انہوں نے سپیسز کی رکھی ہوئی ہے اتنی سی یہ لوگ اتنی بھی رکھ سکتے تھے اور اس جگہ بھی مطلب بھی کافی اس کی چینجنگ کر سکتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز کو انہوں نے اسی لیے یہاں پر اوپن رکھا ہے کہ اگر آپ لکڑی کی کوئی بھی شیٹ کو کاٹ رہے ہیں تو یہاں سے ائر نکلے گی اور ائر جو ہوگی وہ جو اس کا ڈسٹ ہوگا اس کو ایزیلی ایزیلی اس کو کلین کرنے کی کوشش کرے گی کافی اچھی چیز انہوں نے اس کے اندرے کی ایڈ کی ہے کہ اگر آپ کوئی لکڑی کا کٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے جو ائر ہوگی وہ اتنی زیادہ ائر نہیں ہوگی مطلب اتنی ائر ہوگی جو کٹنگ کا ایری ہوگا اس کو یہ صاف کرتا رہے گا ساتھ ساتھ جی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کا رپسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں کسی پوڈلٹ کا پتہیں انشاءاللہ اس پوڈلٹ کا ویو ہم بہت زلدہ آپ کے ساتھ لے کر رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعی انجازت بہت شکریہ اللہ حافظ